بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے کسی فولڈر میں پرائیویسی اپلائی کی ہوئی ہے یا آپ نے کسی فولڈر پر سیکیورٹی لگائی ہوئی ہے وہ تو پھر آپ اس کو خود کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں لگائی ہوئی کسی وائرس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ فولڈر ڈیلیٹ نہیں ہو رہا آپ کا تو آپ اس کو ریمویو کر سکتے ہیں صرف آپ کو اپنے بی سی اپنے لیپ ٹوپ میں ایک پرورام چاہیے جو کہ بہت ہی کامن ہیں جو ہر لیپ ٹوپ ہر اس کی وضرورت ہے اس کا نام ہے وین آر اے آر تو وہ تو اس میں ان کے موجود ہی ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اگر فرض کر لیں میں آپ کو ایک فولڈر دکھاتا ہوں اپنے لیپ ٹوپ میں یہ دیکھیں یہ فولڈر ہے اس کو میں نے کوئی سیکیورٹی لگائی ہوئی کوئی کچھ نہیں کیا اگر میں اس کو ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے آگے سے بولتا ہے ٹرائی اگین اور آگے وہاں لکھاتا ہے پوپ پہ could not find this item اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آرہی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن اگر میں نے اس کو remove کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ نے فولڈر پہ right click کرنا ہے right click کر کے add to archive کرنا ہے اب اس word کو کچھ لوگ archive بولتے ہیں یا کچھ جو ہے وہ archive بولتے ہیں تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے add to archive پہ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ window open ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں archiving options میں آکے سب سے پہلا option ہے delete files after archiving آپ نے اس پہ click کر دینا ہے اس پہ click کرنے کے بعد آپ نے simple ok کر دینا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس file کو یعنی کی win rr bنا دے اس کو یعنی کی compress کر دے اور اس کو compress کرنے کے بعد اس folder کو automatically یہاں سے delete کر دے تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس folder کو delete کر سکیں تو آئیے اب اس کو کر کے دیکھتے ہیں میں نے اس پہ click کر دیا اور میں اب اس کو ok پہ click کر دیتا ہوں ok پہ click کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ folder automatically جو ہے وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے تو اب میں اس win rr کو آرام سے remove کر سکتا ہوں یہ دیکھیں وہ وہاں بھی نہیں رہا میں اس کو extract کر لیتا ہوں اور میں اس کو چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں اب وہ ہو گیا کیونکہ اس نے file کو automatically filter کر دی گیا تو اب آپ simple جو ہے اس کو آپ delete کر دیں اور یہ بھی file آپ کے delete ہو جائے گی آپ کا مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں حل ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی لیکن یہ آپ کے لئے کافی useful ہو سکتی ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے pc یا ہمارے laptop میں کچھ ایسے folders ہوتے ہیں جس میں کچھ پڑا بھی نہیں ہوتا کوئی مطلب ہے data بھی نہیں ہوتا اور وہ delete بھی نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ کبھی بھی جو ہے کبھی back end پہ بھی کبھی وہ use نہیں ہو رہے ہوتے تو اس کا یہ طریقہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو like کر دیجئے گا share کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ